اسلام علیکم دوستو ایک ہو نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں مقبوضہ کشمیر پر بھارتی جہریت شاد خان افریدی اور گوتم گمگیر آمنے سامنے دوستو ویڈیو میں مزید دسکشن کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ دوستوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بالکل فری میں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اثار میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں دوستو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں کشمیر میں بھارتی جہریت پر اپنے پیغام میں شاد خان افریدی نے کہا کہ اقوام محتعدہ کی قرارداروں کے مطابق کشمیر کو ان کا جائز حق دیا جانا چاہیے دوستو ہم سب کی طرح انہیں ازادی کا حق ملنا چاہیے اقوام محتعدہ آخر کیوں بنائی گئی اور وہ کیوں سو رہی ہے دوستو شاد خان افریدی کی اس ٹوئٹ پر ان کے حریف تصور کیا جانے والے گوتم گمگین نے معاملے کی حساسیت کو سمجھے بغیر ایک مرتبہ پھر تحضیق امیزہ رویہ پنایا دوستو افریدی کی اس ٹوئٹ پر بھارتی جنتا پارٹی کے نو منتقی برہنما نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ شاد خان افریدی بلکل درست ہیں یہاں بلا اشتیار جہریت ہو رہی ہے انسانیہ سوچ جرم سرزد ہو رہی ہیں لیکن وہ ایک بات کا ذکر کرنا بھول گئے دوستو کہ یہ سب پاکستان کے کشمیر میں ہو رہا ہے انہوں نے مزید تحضیق امیزہ رویہ اپناتے ہوئے افریدی کو بیٹا کہہ کر پکارا اور کہا کہ پریشان نہ ہو بیٹا ہم جلد ہی اسے حل کریں گے دوستو کہ کشمیر کو الگ ریاست بنایا جائے یا نہیں ہمیں اپنا جواب کومنٹ میں لازمی دیں دوستو اگر آپ کے یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر آپ اسی طرح کی مزیدار ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو بلکل فری میں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں